اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب اچھا تو آج ہم نے جو آٹھاں لیکچر سٹارٹ کرنا ہے اس کا بلینڈر کا جو ہم نے کو سٹارٹ کی ہوئے ہیں تو یہ سب سے پہلے میں نے یہ والی فائل اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد اس کی جو یووی تھی میں نے بنا لیا ہے کیونکہ یووی میں نے آپ کو پہلے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے پہلے سے پہلے دو لیکچرز میں تو اس کے یووی ایزی تھے تو میں نے اس لیے پہلے ہی بنا لیا ہے ریکارڈ کرنے سے پہلے ہی اس کی یووی بنا لیا ہے تو ایڈر موڈ میں جاتا ہوں اس کا میں سلیڈ کر کے ناج کو یہ دیکھیں یہ اس کی آل سلیڈ کر کے یہ دیکھیں اس کی یووی میں نے پہلے ہی بنا لیا ہے لیکن یہ بلیڈ والا یووی اس طرح صحیح طرح سے نہیں بنا لیکن یہاں تک ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہم نے سمپل جو ہے نا وائٹ کلر کرنا ہے پھر اس کو میٹالک کر دینا ہے اگر ہم نے کوئی اس پر اور ٹیزائن اگرdock کرنی ہوتی تو پھر اس کی یووی شو ہے نا سہی طرح سے کرنے ضروری تھی ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے تو ان کو یووی ڈونوں کے اکٹھا کرنا ہے یووی ان ترب دونوں کے اکٹھا کرنا ہے یہ مارق سیم اللہ لہت اللہ لہتھا آپ کر سکتے ہیں پہلے اس کو ہائیڈ کر کے اس کو مارق سیم کر سکتے ہیں پھر اس کو ہائیڈ کر کے اس کو مارق سیم کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان دونوں کو ایکٹھا means کہ یہ دونوں اپس میں join ہو ٹھیک ہے تو join ہونے کے بعد جو ہے نا ان کو یو یا انراب کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے یہ پہلے دونوں ایکٹھے ہیں تو اب میں ان دونوں کو separate کر لیتا ہوں ٹھیک ہے alt-app press کرتا ہوں unslite کرتا ہوں جد اگر کوئی vertex select ہے تو اس پہ جا کرتا ہوں l press کرنے کے بعد اگر میں پی select کرتا ہوں تو پی select کرنے کے بعد یہ آرہا ہے separate اپنے کون سا اوبجیکٹ کس طرح سے اپریٹ کرنا ہی تھی کہ میں سیلیکشن پر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب ٹیپ پریس کر کے اوبجیکٹ موڈ میں آ جاتا ہوں یہ الہدہ سے بن گیا یہ الہدہ سے بن گیا ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو کرنا ہے میں نے کلر ٹھیک ہے اس میں تو سیمپل ہم کلر کریں گے لیکن اس میں تھوڑا سا میں پلاسٹک جو ہے اس کو پلاسٹک ٹائپ بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو سیلیکٹ کیا یہاں پہ میں اوپر اس اس شیڈر موڈ میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو سیلیکٹ کر کے میں نے نیو کیا یا ادھر سے آپ اس لائن میں آپ اس اگر مٹیریل پروپٹیز پہ جائیں تو یہاں سے بھی آپ نیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے یہ جو میں نے شیڈر ریٹیٹر اوپن کی ہوئے اس میں جا کے میں نیو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ اس طرح سے آگیا یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آگے میں یہاں پہ نیو سلیٹ کرتا ہوں یہاں سے بھی یہاں پہ میں کوئی بھی کلر سلیٹ کر لیتا ہوں میں تھوڑا سا لائٹ بلیک کر دیتا ہوں اس طرح کا کلر ٹھیک ہے تو یہاں پہ اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اس طرح کا میپ بن رہا ہے اس کو میں رینیم دیتا ہوں نائف ہینڈل نائف ہینڈل یا نائف کہہ لیں ٹھیک ہے نائف پارٹ کہہ دیں ٹھیک ہے نائف پارٹ یا نائف ہینڈل کوئی بھی نیم دے دیں ٹھیک ہے یہاں پہ اب میں یہاں پہ اس شیڈر موڈ میں آ جاتا ہوں شفٹ اے پریس کرتا ہوں شفٹ اے پریس کرنے کے بعد ٹیکشٹر میں جاتا ہوں ٹیکشٹر میں جا کے امیٹ ٹیکشٹر پر جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کر دیا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کلر کو بیس کلر کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اگر یہ جو چھوٹی سی یہاں سے بھی اسی طرح آپ جو ہے نا اس کو ماؤس کا ویل آپ سکرول کر کے زوم این اور زوم اوٹ کر سکتے ہیں شفٹ آل پریس کر کے اور لیفٹ کلک کر کے اس کو اس طرح سے آپ سائٹ پہ کر سکتے ٹھیک ہے تو میں اس کے یہ جو چھوٹی سی پکچر کا نشان بنے ہوئی اس پہ کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں نائف پارٹ جو ہم نے یہاں پہ بنایا تھا وہ ادھر ہی ادھر بھی شور ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کر دیتا ہوں اس پہ ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے اوبجیکٹ موڈ میں جاتا ہوں اوبجیکٹ موڈ میں جانے کے بعد میں ٹیکچر پینٹ میں چل جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی ٹیٹیل میں بتائی ہوئی ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اس لائن میں نیچے آ جاتا ہوں یہ جو آہ آآ biliyor آپ بھیکس میں اس پر سلیٹ کرتا ہوں سلیٹ کرنے کے بعد تو یہاں پر پہلے اپل والا سلیکٹ ہے نا اس کو میں گروز کر دیتا ہوں نیو پہ کرتا ہوں آ علی اوپن پہ کرتا ہوں اوپن کے uffsل کا کرنے کے بعد میں ڈاؤن لوڈ میں آکے جو میں نے پلاسٹک والا تھوڑا سیف کی ہے یہ پہلے کی ہے اس کو سلیٹ کر کے اوپن ایمیج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح آ گیا دوبارہ پہلے آفشن پہ چلا جاتا ہوں پہلے اوپشن پہ جا کے یہاں پہ میں یہاں سے یہ دیکھیں سوفٹ والا سلیکٹ ہوئے ہیں یہاں پہ درا والا سلیکٹ کرنا ہے اور نیچے آئیں تو یہ ٹیکچر لکھا ہوئے ٹیکچر میں نیو کرنا ہے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے یہ شو ہو گیا ٹھیک ہے اگر اسی وقت شو نہ ہو تو تھوڑی دیر ویٹ کریں تو یہ شو ہو گیا جائے گا ادھر بھی اس کو سلیکٹ کر لیا ٹائل کی بجائے میں نے سٹینسل کر لیا ٹھیک ہے ان دونوں کو ری سیٹ کر دوں ٹیک ہو گیا یہ آگیا ٹیک کی اس کو میں شفٹ پریس کر کے رائٹ کلک کر کے اس طرح اگر ماوس کو ڈراک کرتا ہوں تو یہ چھوٹو جائے گا سپیس پریس کر کے اس کو ادھر لیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا اس کو زوم کر لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہو گیا یہ اتنا اتنا ٹھیک ہے ہو گیا ٹھیک ہے شفٹ کر کے جہاں پہ لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ یہاں پہ اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے میں اس کی stemetry بیان تو دیتا ہوں اگر اس لائن میں آپ اس ٹیپ پہ آئیں تو ماوس کا ویل جو ہے سکرول کریں تو یہ اس طرح سے موو ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کیا کر لیتا ہوں یہاں سے سب سے پہلے میں نے کلر بھی وائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میرا پہلے جیلو سیلیکٹ بنانا ہے جو ہم نے بنایا تھا تو اس کو جہاں پہ کر دیتا ہوں وائٹ پہ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں کر دیتا ہوں سمیٹری بیان کر دیتا ہوں موائے ایکسس پہ تاکہ میں اگر اس طرح ڈراغ کروں تو دوسری سائٹ سے بھی ڈراغ ہو ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں ڈراغ کر دیتا ہوں اس کو اس طرح سپیس پریس کر کے رائٹ کلک کر کے اس کو ادھر لے آیا یہاں پکھار دیا سپیس پریس کر کے اس کو ادھر لے آیا یہاں پکھار دیا سپیس پریس کر رائٹ کلاğı سپیس پریس کر دیتا ہوں سپیسی دیتا ہوں سپیس ٹھیک فرس اس کو ہائٹ کر دیں جانسے اگر آپ کا اوپن ہے تو ادھر سے ہوا تھا لیکن میں پھر بھی دوبارہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اگر یہاں پہ آپ اس کا وڈ کا ٹیکٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کار سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو ٹیکٹر ڈاؤنلوڈ کر کے کار سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو ٹیکٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیکٹر کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں موسیقی ٹھیک ہو گیا اس طرح ہمیں یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ سٹینسل کی پہ جائے میں ٹائل کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا تھا کلون پہ جانا ہوں شفٹ پریس کر کے رائٹ کلک کرتا ہوں یہ کرسر جہاں پہ آ گیا اب میں ایدر دراغ کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس طرح شفٹ پریس کر کے کرسر جہاں پہ رکھا یہ اس طرح دراغ کر دیا ٹھیک ہو گیا شفٹ پریس کر کے جہاں پہ اس طرح ابھی یہاں بھی آجاتا ہوں شفٹ پریس کر کے کارسر یہاں پہ رکھا ادھر ڈراغ کر دیا ٹھیک ہو گیا شفٹ پریس کر کے کارسر یہاں پہ رکھا یہاں پہ ڈراغ کر دیا شفٹ پریس کر کے کارسر یہاں پہ رکھا شفٹ پریس کر کے رائٹ کلک کر کے کارسر یہاں پہ رکھا یہاں پہ ڈراغ کر دیا ٹھیک ہو گیا اب کیا کرنا ہے پہلے میں اس کو سیف کر لیتا ہوں جہاں سے ایمیج پہ جا کے سیف پہ کرتا ہوں بلینڈر میں جو ہم نے بلینڈر لیکچر میں جا کے یہ والا سیف کر دیکھوں اسی طرح ابھی ابھی کیا کرنا ہے ابھی میں اس کو اوجیکت موڈ میں جاتا ہم اوجیکت موڈ میں جانے کے بعد یہ اس پہ سیلٹ کرتا ہوں بلیڈ پہ بلیڈ پر سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ اس پہ new آپ نے نہیں کرنا یہاں سے آپ نے یا چلیں یہاں سے new کرتے ہیں new پہ کرنے کے بعد shift a press کرتا ہوں texture image میں جاتا ہوں image texture کر کے یہاں پہ سیلیٹ کر کے color کا base color کے ساتھ connect کر کے یہاں سے آپ نے پھر یہاں پہ سیلیٹ کرنا ہے یہاں پہ کونسر تھا knife part یہ knife part والا آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے object mood میں جاتے ہیں object mood کی بجائے ہم texture paint میں جاتے ہیں texture paint میں جانے کے بعد یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہ fill والے پہ میں select کرتا ہوں یہی white select کرتا ہوں یہاں پہ میں fill کرتا ہوں اب پورا color یہاں پہ white ہو گیا اگر ہم نے کوئی یہاں پہ کوئی draw وغیرہ کرنا تھا تو پھر ہم یہاں پہ draw والے پہ کر کے بنا سکتے ہیں اگر ہم نے design وغیرہ بنانا ہوتا لیکن ہم کو simple چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کرنے کے بعد دوبارہ میں object mood میں آ جاتا ہوں object mood میں آنے کے بعد اس کو اس image کو جا کے save کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا save کرنے کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے اب اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا realistic look کا ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا ایک map ہوتا ہے displacement map displacement map میں بناوں گا لیکن ابھی کے لیے میں displacement map نہیں بنا رہا کیونکہ آپ لوگ confuse ہو جائیں گے تو آگے جا کے جب ہم کوئی character بنائیں گے تو character میں ہم کیا کریں گے displacement map roughness map specular map وہ سب بنائیں گے ٹھیک ہے normal map ٹھیک ہے اس وقت آپ کو میں سارا detail میں بتاؤں گا لیکن ابھی کے لیے یہاں پہ اسی ذرہ ہی رہنے دے simple ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر کر لیتا ہوں یہ image ہم نے select کر لیا save کر لیا اس blade کو select کرتا ہوں blade کو select کرنے کے بعد اس کی یہاں پہ shader mood میں values پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ کیا ہوتا ہے blade جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے metal type ٹھیک ہے اس کی metal کی value جو ہے metallic value ہم نے جہاں سے left click کر کے جب mouse کو drag کریں گے تو یہ اس طرح بڑھتی جائے گی تو اس کو میں ابھی full کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا full کرنے کے بعد specular کی value تو means کہ اس میں چمک کتنی ہو اس کو بھی تھوڑی زیادہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب ہے roughness roughness آپ پہ ہے کیا آپ اس کو زیادہ کریں یا low کریں ٹھیک ہے تو میں اس کو تھوڑا low کر دیتا ہوں اس طرح یہ دیکھیں اس میں ذرا چمک آگئی ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے یہ والی ہو گئی اب میں اس کو select کرتا ہوں یہ جو اس کا handle تھا ٹھیک ہے اس کو select کیا اس کی metallic تو نہیں ہے یہ بس تھوڑا سا metallic value زیادہ کر دیتا ہوں لیکن metallic نہیں ہے ٹھیک ہے specular کی value زیادہ کر دیتا ہوں roughness کی value یہ اس طرح بن گیا یہ اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو کیا کرتا ہوں اس کو select کرتا ہوں اس کو select کرتا ہوں control j press کر دیتا ہوں دونوں join ہو گئے ٹھیک ہو گیا اب اس کے color اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اب میں alt object mood میں آ کے alt h press کرتا ہوں باقی سارے object unhide ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کو میں g press کر کے x access پہ لے آتا ہوں ابھی کے لئے ٹھیک ہو گیا اب اس کو select کیا باول تھا جو ساب سے پہلے میں کہا کرتا ہوں اس کا right click کر کے origin origin to center of mask کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب اس کو select کیا right click کیا snap پہ گیا selection to cursor پہ کر دیا ٹھیک ہو گیا لیکن cursor ہمارا سائیڈ پہ تھا ساب سے پہلے میں cursor کو snap to cursor towards region پہ کر دیتا ہوں اب اس کو right click کر کے snap selection to cursor پہ کر دیتا ہوں اس طرح ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو اس کو اگر آپ نے کوئی design کرنا ہے ٹھیک ہے design کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کا اس طرح جو ہے نا map بنائیں پہلے جس طرح میں نے بتا ہے texture کرنے کے لئے لیکن اس کا میں color simple رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو select کرتا ہوں select کرنے کے بعد اس کا name کوئی بھی دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے simple کرنے کے لئے یہ تھوڑا اس کا provide کی جگہ جگہ تھوڑا gray کر لیتا ہوں اس طرح metallic اس کا زیادہ کر دیتا ہوں specular تھوڑا زیادہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہو تو roughness جو ہے roughness آپ اس کی زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑی اس میں زیادہ اس طرح کا اس طرح کی look دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو میں جہاں پہ یہ کر لیتا ہوں یہاں تک بس میں جہاں پہ اس کا کوئی map نہیں بنا رہا ہے کیونکہ یہ simple ہے تو simple کے لئے جہاں پہ میں اسی طرح کر لیتا ہوں لیکن اگر آپ یہ کسی client کے لئے بنا رہے ہیں اگر اس نے یہ والا model کسی game وغیرہ میں یا ویڈیو میں use کرنا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا آپ پورا اس طرح کا image بنا کے دیں اس طرح کی پورا map بنا کے دیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی کے لئے یہ اتنے کافی ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے نیچے والے کو select کر لیتا ہوں اس کو اوپر کر لیتا ہوں تھوڑا اس کو ادھر کر لیتا ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو cross card دیتا ہوں کیونکہ یہ والا image ہم نے save کر لیا تھا cross card دیتا ہوں اس کو select کرتا ہوں نیچے والے جو plan ہم نے add کیا تھا ٹھیک اس کو میں اگر tap press کر کے add and move میں جاتا ہوں تو کیونکہ دیکھیں ابھی اس کے چار vertex ہے نا totally تو چار vertex کے لیے اس کے ادھر بھی دیکھیں uv بننا ہوئے اگر a press کر کے اس کو میں چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں ٹھیک لیکن ابھی کے لیے اتنے ہی کافی ہے ٹھیک اب میں نے کیا کرنا ہے اس کا بھی یہاں پہ new پہ آتا ہوں new پہ آنے کے بعد اس کو کیا کر دیتا ہوں میں table table کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے table کا نام دینے کے بعد shift a press کر کے texture میں جا کے image texture کرتا ہوں color کا base color کے ساتھ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا پہلے ہم کیا کرتا تھے ان میں ہم نے image کے ذریعے ہم نے ان کو color کیا تھا ٹھیک ہے تو اب اس کو color کرنا چاہے color بھی کھا سکتا ہے لیکن میں نے جو پہلے میں نے image save کی ہوئے بس اسی کو اس پہ implement اس پہ لگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہو گیا open کرتا ہوں open کرنے کے بعد میں نے جہاں پہ download کی ہوئے یہ والا میں نے download کی ہوئے اس کو open کر کے یہ دیکھیں direct جہاں پہ آگیا ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کا change کرنا چاہتے ہیں اس کی reference میں زیادہ کر دیتا ہوں specular تھوڑا زیادہ کر دیتا ہوں یا کم کر دیتا ہوں specular جہاں پہ ٹھیک ہو گیا اتنا کافی ہے ٹھیک ہے نیچے والے ہم اس کی نہیں بنا رہے بس ہم نے ایک scene بنانا ہے اس کے لئے ٹھیک ہو گیا اگر اس کو آپ change کرنا چاہتے ہیں یہ جو اس کے planks پہ رہا ہے آپ اس direction میں بنانے ہیں تو ایک تو آپ اس کو جہاں سے r press کر کے z press کر کے z پہ اس کو select کیا r press کیا z press کیا اس کو اس طرح rotate کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی بجائے آپ اس کو tab mood میں جائیں a press کر کے all کریں اور یہاں پہ یہ والا جو ہم نے بنائے ہوئے یو و اس کو آپ rotate کر دیں اور press کر کے اس طرح rotate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جس طرح ریکنو لیکن ابھی اسی طرح ٹھیک تھا ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ان کو بنا دیتا ہوں اس کو select کیا g press کر کے اوپر لیا ٹھیک ہو گیا one press کیا یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ اپنی جگہ پہ ہے جا نہیں ٹھیک ہو گیا اس کو تھوڑا سمیں solid بھی کر دیتا ہوں یہاں پہ setting میں گیا setting میں جانے کے بعد add modifier پہ جا کے یہاں پہ solidify کیا solidify کر کے اس کو تھوڑا سمیں نے motor کار دیا ٹھیک ہو گیا اس طرح یہاں پہ آپ اس کو apply بھی کر سکتے ہیں یا اسی طرح بھی رہنے دیتے ہیں میں apply کر دیتا ہوں اس طرح ٹھیک ہو گیا اب میں one press کیا اس طرح جا کہ چیک کیا select کیا g press کر کے z access پہ اوپر لیا آیا ٹھیک ہو گیا اس طرح ابھی تھوڑی سی g press یہ bowl کو اس طرح ہم نے رکھ دیا knife تھا ہمارے پاس knife کو select کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنے سب سے پہلے اس کو ہم نے rotate کرنے جہاں سے r press کیا x press کیا 90 select کیا یہ اس طرح rotate ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کو آپ کسی بھی طرح rotate کہا سکتے ہیں z press کر کے کسی direction میں دوسری طرف کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں one press کیا one press کرنے کے بعد اس کو تھوڑا ادھر لے آیا اور یہاں پہ ادھر لے آیا ویڈ کر کے تھوڑا سا یہاں کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس طرح اس طرح ہو گیا اس کو چلیں ابھی تک اتنا ہی کافی ہے اب کیا select کرنا ہے apple کو select کرنا ہے apple کو select کرنے کے بعد میں اس کو جہاں پہ g press کر موف کر ہوں یہاں پہ رکھتا ہوں اس کا size جو ہے apple کا تھوڑا سا s press s press کر کے size کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اتنا ٹھیک ہو کہ one press کیا یہاں پہ آپ جہاں سے اگر آئیں solid mood میں solid mood تو جی اس طرح سے شو ہو گا یہاں پہ آپ اس کو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ جی press کر کی نہیں چی کیا یہاں سے اس طرح ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو g press کر ہوں ادھر لے آتا ہوں ادھر لے آنے کے بعد اس کو transparency edit کر کے one press کیا یہاں پہ میں اس طرف لے آتا ہوں ویو ویو سے آگے چک کرتا ہوں شیفت پریس کرتا ہوں شیفت دی پریس کرتا ہوں اس کو جہاں پر آگ دی تون وان پریس کیا جس سائیڈ ویو سے آگے چک کیا سائیڈ ویو پہ آگے یہاں پہ یہاں پہ کر دیں شیفت شیفت ڈی پریس کر کے اس طرف لے آتا ہوں ڈبلی گیٹ کر کے بس آپ نے یہ خیال رکھ 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 کہ کوئی object ایک دوسرے کے اندر نہ ہو کس object جیٹ کے پار ٹوی نا تا کر یلو سٹک لگے اس طرح سے یک تو نوم چاہہہہہہہہہہہہہهہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ س existential görن pilلہ موسیقی موسیقی ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ جلدی ایک اصل جگہ پہ ریالسٹک لوگ میں آ جائیں گے لیکن وہ تھوڑا اس کے لئے سیٹنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے تو اس کی بجائے ہم مینویلی اس کو سلیٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم اس کو کولیجن کی ویلیو اور سالیڈ کی ویلیو یہ اس طرح کی ویلیو تو وغیرہ جو ہے نا ہم کو سلیٹ کرنی پڑتی ہیں بس آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ہر اپل کی ڈائریکشن وغیرہ ڈیفرینٹ ہو اور ایک دوسری کے اندر کسی کا پارٹ نہ ہو کوئی تاکہ ریالسٹک لگی تاکہ ریالسٹру تاکہ ریالسٹ تاکہ ریالسٹ تاکہ ریالسٹ ساتھ ساتھ آپ کنٹرول ایس پریس کار کے سیو بھی کھا لیا کریں کیونکہ بلینڈر کا کوئی پتہ نہیں ہے تو کسی وقت بھی کریچ ہو سکتا ہے کیونکہ بلینڈر کا کوئی پتہ نہیں ہے تو کسی وقت بھی کریچ ہو سکتا ہے موسیقی 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 ابھی میں کرتا ہوں وہاں سیون پریس کرتا ہوں یہ جو نائف ہے اس کو ادھر کر دیتا ہوں جہاں پہ تو اس کو کنٹرول آل شیف ڈی پریس کر کے ڈبلیکیٹ کرتا ہوں جہاں پہ شیف ڈی پریس کیا جہاں پہ لیا اس کو روٹیٹ کیا اس طرح شیف ڈی شیف ڈی جی پریس کر کے پہلے ان کو شیف ڈی پریس کر کے سب کو اکٹھا سیلیٹ کیا پھر جی پریس کر کے تھوڑا ایکس ایکسس پہ لیاتا ہوں یہاں پہ تو ابھی کے لیے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے کنٹرول آل شیف کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی اگر میں اس اپشن پہ جا کے شیف ڈی موڈ میں جا کے دیکھتا ہوں میں تو یہ دیکھیں اس طرح اس طرح انگر دکھائی دے رہا ہے اس کو آپ تھوڑا سا اگر دیکھیں تو رفنس اس کی آپ کم کر سکتے ہیں تھوڑے زیادہ رفنس ہوگی اس کی یا اس کو آپ یہ اس کا سپیکولر ویلیو تھوڑی بڑھا سکتے ہیں اس کو تھوڑا کم کر دیتا ہوں یہ اتنے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا بنانا کی رفنس بھی تھوڑی کام کر دیتا ہوں اتنا ٹھیک ہے اپنے لحاظ سے ٹھیک ہو گیا کنٹرول ایس پریس کر کے سیو کرتا ہوں ابھی دیکھیں یہ والے سیو ہیں لیکن آج کے لیے آج کی لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے اگلے لیکچر میں ہم کیا کر رہے ہیں ایک تو جہاں پہ تھوڑا سا اس کا جو ہے نا پتہ بنائیں گے ایک اپل کا پتہ سا بنائیں گے کسی کسی کے ساتھ اس کے ساتھ بنا لیں گے یا اس کے ساتھ کسی دو یا تین کے ساتھ جو ہے نا پتہ سا بنا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد ہم لائٹنگ کریں گے لائٹنگ کرنے کے بعد ہم فائنل اس کا رینڈر کریں گے کہ رینڈر کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آج کے لیے اتنا کافی ہے